آج چھٹی شب حضور سرکار گریب نواز کی اور حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ میں چھے بھی سہری ہے تمام عاشقین تمام چانے والوں میں تقسیم کی جاری ہے خدام حضور سرکار گریب نواز کی جانب سے ہر حضور سرکار گریب نواز سب کی شرکتوں کو قبول با مقبول عطا فرمائے جتے بھی عاشقین چانے والے تمام خدام حضور سرکار گریب نواز کے اپاس جو نظر و نیاز بیجتے ہیں اس کی بدولت حضور کی بارگاہ میں یہ لنگر نیاز کا اتمام کیا جاتا ہے مولا حضور سرکار غریب نواز سب کے خدمتوں کو قبول و منبول عطا فرمائیں اور مشکلوں کو آسان عطا فرمائیں جہی آمین حضور کی بارگاہ میں سبی کے لئے دعا کریں حضور مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر آج لنگر کی تیاری چل رہی ہے سہری کا انتظام حضور کی بارگاہ کے اندر جتے بھی عاشقین چاہنے والوں نے اپنی اپنی جانب سے اس سہری کے اندر اور افتیاری کے اندر شرکتیں گری حضور مولا غریب نواز سرکار سب کی شرکتوں کو سب کے انمول توفوں کو قبول و مقبول عطا فرمائیں بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں لگنے والے اس چشتیہ دسترخوان میں سہری و افتیاری کے اس خوبصورت سے دسترخوان میں جتے عاشقین چاہنے والے اپنی اپنی جانب سے ہر سال کی طرح دور در راستے شرکتیں کرتے ہیں مولا سب کی شرکتوں کو قبول فرمائیں مقبول عطا فرمائیں سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں الہی آمین آج حضور مولا غریب نواز سرکار کی چھٹی شریف ہے تو چھٹی شب ہے حضور کی بارگاہ کے اندر چھے وی سہری کا انتظام ہے بارگاہ حضور سلطان الہند عطا رسول مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ سب عاشقین شہدائی یہاں پر بیٹے ہیں اور سبی کے لیے یہ انتظام عام ہوتا ہے چاہے امیر ہو گریب ہو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر آنے والا چاہے وہ کوئی بھی ہو حضور کی بارگاہ میں سبی فیضیاب ہوتے ہیں مولا اے ہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ سہر و افتیار کا لنگر نیاز تمام خدام حضور سرکار غریب نواز کی جانب سے ہوتا ہے جو جو آپ نظر و نیاز حضور کی بارگاہ کے اندر نظران اقیدت کے توفے بھیجتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنی اپنی جانب سے شرکتیں کرتے ہیں نظر و نیاز بھیجتے ہیں اس کی بدولت تمام خدام حضور سرکار غریب نواز کی جانب سے یہ نیاز کا اتمام کیا جاتا ہے بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں مولا اے ہند سرکار غریب نواز سب کے نظر و نیاز کی توفوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے الہی آمین اور جو جو نئے لوگ اس کے اندر جڑنا چاہتے ہیں جیسا کہ کافی لوگوں کے کالز وغیرہ آ رہے تھے کہ وہ بھی اپنی اپنی جانب سے شرکت کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم نے پہلے ہی بتا دیا اور ویڈیو بھی بنا کے رمضان شریف سے پہلے اپلوڈ کر دیا کہ برائے مہربانی جو بھی نئے لوگ اس کے اندر اپنی اپنی جانب سے شرکتیں کرنا چاہتے ہیں وہ کسی قسم کا زکاة و خیرات نہ بھیجیں حضور کی بارگاہ میں کیونکہ یہ سید و سعداد دربار ہے آل نبی اولاد علی کی بارگاہ ہے یہ تو یہاں پر آپ اس بات کا خیال رکھیں کبھی گلتی سے بھی یہاں پر زکاة و خیرات آپ نظر و نیاز بھیجیں صرف زکاة و خیرات کا پیسہ نہ بھیجیں حضور کی بارگاہ میں ہونے والے سہر و افتیار کے پروگرامز کے لیے فرائے مہربانی مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جزائے خیر عطا فرمائیں سبحان اللہ یہ افتیاری کا منظر ہے بارگاہ ہے حضور سلطان الحندت آئے رسول مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ٹھیک اسی طرح کا منظر ہے یہ افتیاری کا جس طرح سے حضور سرکار گریب نواز کے نانا جان اجداد حضور جناب محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مدینہ منورہ میں مزد نبوی میں جس طرح سے یہ افتیاری کا منظر نظر آتا ہے ٹھیک ویسے ہی یہ اجمیش شریف درگاہ کے اندر اس طرح کا منظر بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں نظر آتا ہے مولا گریب نواز سرکار کہ توصل سے اللہ پاک سب کے روزے سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں الہی آمین